بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین میں صدیق اکبر ہوں کتاب امالی شیح مفید صفتین اسبق بن نباتہ روایت بیان کرتا ہے کہ امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے پاس کچھ شیعہ موجود تھے میں بھی ان میں شامل تھا کہ اتنے مہار سمدانی آپ کی حدمت میں آئے وہ بے ساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے اور بیمار تھے جب وہ اندر آئے تو امیر المومنین ان کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ ان کو امام علی کے نزدیک خاص قدر و منزلت حاصل تھی امام علی نے حارس سمدانی کو محاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حارس ہم تمہیں کس حالت میں دیکھ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے حارس سمدانی نے عرض کیا یا امیر المومنین زمانے نے مجھ سے مو موڑ لیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ افراد کے رویے مجھ سے نفرت و کینے میں بہت بڑھ گئے ہیں یہ میرے ساتھ سب کچھ آپ کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے اس پر امام علی نے فرمایا وہ لوگ تم سے کیوں جگڑا کرتے ہیں تم سے نفرت و کینہ کیوں بڑھا رہے ہیں حارس ہمدانی نے عرض کیا آپ کی شان و مرتبہ کے بارے میں جگڑا کرتے ہیں اور اس حوالے سے تین گروہ ہیں ایک گروہ افراد اور غلو کرنے والا ہے دوسرا گروہ ان خوبداروں کا ہے جو اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں اور تیسرا گروہ تردد اور شک میں مبتلا لوگوں کا ہے وہ اس کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ آپ کو دوسروں پر فضیلت دیں یا نہ دیں یہ سن کر امام علی نے فرمایا اے حارس ہمدانی تمہارے لیے یہی کافی ہے آگا رہو کہ میرا بہترین شیعہ وہ ہے جو اعتدال کا راستہ اپناتا ہے تاکہ آگے بڑھ جانے والا غالی اس کی طرف لوٹ آئے اور پیچھے رہ جانے والا مقصر اس کے ساتھ ملحق ہو جائے اس پر حارس نے ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اس بارے میں ہمارے دلوں سے شک کو دور کریں اور بصیرت و دانش عطا فرمائیں جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمر آپ پر مشتبہ ہو چکا ہے بے شک اللہ کے دین کو اشحاد سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ حق کی نشانی کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں پہلے حق کی معرفت حاصل کرو پھر اہل حق کی معرفت حاصل کرو اے حارس یقیناً حق بہترین گفتگو ہے اور حق کی طرف مائل ہونے والا شخص مجاہد ہے میں تمہیں حق کے بارے میں بتاتا ہوں پس تم پوری توجہ سے میری بات سنو پھر اس بارے میں اپنے دوستوں میں سے صرف اسے بتاؤ جو مضبوط رائے اور پختہ سوج بوجھ رکھنے والا ہو یاد رکھو میں اللہ کا بندہ اور رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائی ہوں میں علی رسول اللہ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہوں میں نے اس وقت آپ کی تصدیق کی جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے پھر تمہاری امت یعنی مسلمانوں میں سے سب سے پہلے رسول خدا کی حقانیت کی تصدیق کرنے والا بھی میں علی ہوں پس ہم محمد وآل محمد اول ہیں ہم آہر ہیں اور یاد رکھو میں رسول خدا کا حاصل حاص ہوں میں نبی کا بائی نبی کا وسی نبی کا ولی ہوں میں رسول اللہ سے سرگوشی کرنے والا اور ان کے اسرار کا مالک ہوں مجھے کتاب قرآن مجید کا فہم ہے فصل الخطاب میں ہوں پتا ہے فصل الحطاب کون ہوتا ہے وہ خطاب جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو اور وہ میں علی ہوں اور قرآن کا علم دیا گیا مجھے مجھے ایک ہزار چابیاں دی گئیں جبکہ ان میں سے ہر چابی سے ہزار دروازے کھلتے ہیں اور ہر دروازہ سے دس لاکھ اہد کھلتے ہیں میری تعیید کی گئی ہے شب قدر میں نوافل کے ذریعے میری مدد کی گئی یقیناً یہ تمام فضائل و کمالات میرے ہیں اور میری اولاد میں جو بھی شب و روز اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس زمین کا اور جو کچھ اس زمین پر موجود ہے اس کا وارث بنائے گا اے حارس میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اور میرا دوست اور دشمن کئی مقامات پر مجھے پہچانیں گے تم مجھے موت پل سراد حوز کوسر اور مقاسمہ کے وقت پہچان ہوگے بھی اور دیکھ ہوگے بھی یہ سن کر حارس نے پوچھا اے میرے آقا و مولا مقاسمہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جہنم کی تقسیم کے وقت میں جہنم کو صحیح طور پر تقسیم کروں گا اور میں جہنم سے کہوں گا یہ میرا دوست ہے یہ میرا موالی ہے اسے چھوڑ دے اور یہ میرا دشمن ہے اسے پکڑ لے اس کے بعد امیر المومنین نے حارس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا اے حارس جس طرح میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اسی طرح ایک دن رسولِ خدا نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا تو میں نے آپ سے قریش اور منافقین کے حسد کا شکوا کیا تو تب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نے اللہ کی رسی یعنی صاحبِ عرش کی اسمت کو تھاما ہوگا اور تم نے میرے دامن کو تھام رکھا ہوگا اور تمہاری ذریعت نے تمہارا دامن تھام رکھا ہوگا اور تمہارے شیعوں نے آئمہِ معصومین کا دامن تھام رکھا ہوگا اس دن جو سلوک اللہ اپنے نبی سے کرے گا وہی سلوک نبی کے وسی سے کرے گا یعنی جو سلوک اللہ مجھ محمد سے کرے گا وہی سلوک تم علی سے کرے گا سبحان اللہ اے حارس یہ ایک طولانی گفتگو کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو میں نے تمہیں سنایا ہے اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا یاد رکھو تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہوگے قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوگے اسی کے ساتھ اٹھوگے دنیا میں جو کچھ کمایا ہوگا آہرت میں اسی کا بدلہ پاؤگے اور اس بات کو امیر المومنین نے تین مرتبہ دہرایا اس کے بعد حارس وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی چادر زمین پر ہتھ کھینچ رہی تھی اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے مجھے اپنے رب کی قسم اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ہاں موت سے جا ملوں یا موت مجھ سے آ ملے حضور علی نتیجہ آپ کے سامنے ہے عشق علی کی معرفت حاصل ہو جائے پھر پرواہ نہیں رہتی کہ کوئی ظلم کرے یا تشدد کرے پھر پرواہ نہیں رہتی عشق علی کو کہ موت ان پہ آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے بے شک ایسا ہی ہے والسلام المدد یا نبی مولا المدد یا علی مولا